ابھی تک کرشنگ سیزن جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو سکا ہماری جو پیسما ہے جو پاکستان شگر مرز اسوسییشن ہے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کوئی حکومت نے جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کرشنگ سیزن سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کر جو شگر کے ان کا ریٹ ہے وہ تیہ کریں اور اس کے بعد ملوں کی جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس ہو کہ فلان ڈیٹ سے مل چل رہی ہے اگر مل لیٹ چلی تو جو گندم کی پیداوار ہے وہ بڑی کم ہوگی کیونکہ اس کی بجائی کا سیزن جو ہے وہ گزر رہا ہے اور لوگوں نے کماز نکال کر اس میں گندم کاشت کرنی ہے اور پھر جب گندم کا ہم حضف پورا نہیں کر سکیں گے تو ایک اور خوراک کا بہران جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے لیکن صوبائی حکومت کو کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے اور وہ پتہ نہیں کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کی پریورٹیز کیا ہیں کیا زلے بنانا یا ڈویجنز نہیں بنانا اور اپنے من پسند لوگوں کو نوکریاں دینا اور ان کو مواقع فرام کرنا ہے یا اس ملک کی جو ریڈ کی ہڈی ہیں معیشت کی کاشتکار ان پر توجہ دینا ہے کاشتکار اس وقت بالکل نظر انداز ہو رہا ہے فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے جو کسان پیکج کا اعلان ہوا تھا اس پہ بھی کوئی ابھی تک عمل درامن نہیں ہوا اور نہ ہی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس پہ کوئی توجہ دے رہی ہیں میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ فیل فور جو ہے وہ ملنے چلانے کا اعلان کیا جائے اور ریٹ جو ہے کماد کا وہ کم از کم ساڑے تین سو ہونا چاہیے اگر چینی تھوڑی بہت مہنگی بھی ہوتی ہے تو میرے خیال ہے چینی اتنی ضروری چیز نہیں ہے جتنا ہم نے اس کے خوف سے یہ کیا ہوئے اگر آپ لوگوں کی جو ضروریات زندگی ہیں جس میں پٹرولیم مسنوات ہیں وہ آپ آسمانوں پر لے گئے ہیں پیسٹسائیڈ آپ نے مہنگی کر دیئے ہیں فرٹیلائزر آپ نے مہنگا کر دیا ہے بجلی آپ نے مہنگی کر دی ہے ایک چینی کو کنٹرول کر کے آپ کاشتکار کا جو خرچ ہے گنے کی فصل پر وہ بھی اس کا پورا نہیں ہو رہا اور آپ بالکل ہی سوئے ہوئے ہیں اور بالکل ہی آپ اس پہ توجہ نہیں دے رہے جو خوراک کا بہران ہوگا یہ سب بہرانوں سے بڑا ہوگا اور کاشتکار جس طرح پسرا ہے جس طرح اس کی آپ تو نسل کشی کرنے پر اتنے ہوئے آپ نے تو دوسری حتی دے ہوگا